زیاو لکھ صاحب کا دور ختم ہو گیا اس کے بعد ادھر اسلام آباد میں کھڑے ہو گئے انہوں نے تقریر کی انہوں نے کہا میں زیاو لکھ کا مشن پورا کروں گا اگر اپنی ذات کے لیے اپنا پیسہ لوٹیوی دولت جو ان کی چوری کی پکڑی گئی ہے اس کو بچانے کی ضرورت پڑے تو وہ کہتے ہیں میں بھٹو کا مشن پورا کروں گا وہ نہ زیاو لکھ میں یقین رکھتے ہیں نہ وہ بھٹو میں یقین رکھتے ہیں نہ وہ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں پہلے میں نظریاتی نہیں تھا اب تو سو فیصد نظریاتی ہو گیا آپ سوچیں کہ وہ شخص چلے یہ تو زیاو لکھ اور بھٹو اور ان کی بات کر رہے ہیں نا جس شخص نے کھڑے ہو کے اپنے مرہوم والد کو منی لانڈرر ڈیکلیئر کر دیا صرف اپنی دولت بچانے کیلئے قومی اسمیلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے منی لانڈرنگ کی تھی وہ پیسہ لے کے گئے تھے میں نے تو نہیں بچا ہے یہ تو انہوں نے پیسہ چھپا کے رکھا ہوا تھا جس نے اپنے بچوں کو آج لگا یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمے درج ہیں ایف آئی آرے کٹ رہی ہیں جو اپنے باپ کا نہیں جو اپنے بچوں کا نہیں جو اس نے شباز شریف کو جس طریقے سے استعمال کر کے چوس کے پھیکا اب دوبارہیں ضرورت پڑ گئی ہے پھر تھوڑی درگیلی باپس لے کے آگے تو اس شخص سے کون کیا توقع رکھ سکتی ہے بھائیوں کے بیانات میں بھی تو فرق ہے نا ایک نے کہا تھا کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ محنت کش مزدور آدمی تھے بڑی انہوں نے محنت کی دوسری طرف وہ گیارہ سال میں ہی انہوں نے بلینہ بنا دیا گیارہ سال میں وہ کہتے ہیں ابھی سنائے میں نے مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ساٹھ کی دہائی میں وہ پاکستان کے سب سے امیر ترین چیکس تھے بھائی ساٹھ کی دہائی میں جو امیر ترین لوگ تھے وہ تو پاکستان کی تاریخ کا اصابہ بن گئے ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں کتنی دفعہ جھوٹ بول ہے ٹھیک ہے رائٹ میں ایک بریک لینوں بریک سے واپس آئیں گے دوسرے مہمانوں کی طرف بھی جائیں گے